اسلام علیکم پیارے بچو آج ہماری کہانی کا موضوع ہے شیر اور خرگوش ایک تفاقہ ذکر ہے کہ دور ایک سر سبز و شاداب جنگل میں لیو نام کا ایک بڑھا ہی مگرور شیر رہتا تھا لیو اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا تھا اور اکثر اپنی داغت کے بارے میں ہی گرشتا رہتا تھا جنگل کے تمام جانور اس سے خوف زدہ تھے کیونکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ہر ایک کو کھا جاتا ہے لیو اپنے کھانے کے لیے انہیں پکڑنا پسند کرتا ہے غریب جانوروں کے زندگی دن بہ دن مشکل ہوتی جا رہی تھی ایک دن اکل مند خرگوش روپی نے تمام جانوروں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم لیو سے اپنا پیچھا چھڑا سکتی ہیں اور ایک کوشیار منصوبہ پنایا ہمیں لیو کو اس قدر گھٹیا ہونے کے لیے سبق سکھانے کے ضرورت ہے روپی نے ناک مورتے ہوئے کہا اور سے سنو یہاں ہم کیا کریں گے اگلے دن لیو کو خاص طور پر بھوک لگ رہی تھی وہ زور سے گرش رہا تھا مجھے کھانا چاہیے ابھی جیسے ہی درخت کام پر رہے تھے روپی ایک پرسکون قدم کے ساتھ لیو کی طرف لپکی اوہ عظیم اور طاقتور لیو میں تمہارے لیے خبر لاتی ہوں لیکن وہ یہ نہیں ہے جس کی تم تو اکو کر رہے ہو لیو نے جن چلا کر کہا جلدی بولو چھوٹے خرگوش کیونکہ میں بھوکا ہوں اور اپنی دعوت میں تاخیر کرنے کے مورد میں بلکل بھی نہیں ہوں روپی نے اپنی چمکتار آنکھوں سے لیو کی طرف دیکھا اور بولی اے باشا لیو ایک اور شیر ہمارے جنگل میں داخل ہوئے اور وہ کہتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے اس نے آپ کے دورے حکومت کو چیلنج کیا ہے اور دعوی کیا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ کھا سکتا ہے لیو نے گھبرا کر کہا وہ کون بے شرم ہے جلدی سے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اصل باشا کون ہے میں اسے بتاؤں گا اس کے بعد غرور کو اٹھے اس پہنچی اور لیو اپنا غلبہ ثابت کرنے کے لیے بے چین تھا روپی لیو کو جنگل کے بیچ میں ایک بڑے کون تک لے گئی اور وہاں چھپے ہوئے تھے سارے جنور اسے دیکھ رہے تھے عظیم لیو روپی نے ہوشیاری سے اسے کہا کہ وہ کون کے اندر ہے لیو نے جب کون کے اندر دیکھا تو اسے اپنا ہی آکس نظر آیا وہ سمجھا کہ واقعی وہاں پر کوئی شیر ہے کیونکہ وہ اس ٹائم بہت غصے میں تھا اس نے دیکھتے ہی وہاں پر اس کو چھلانگ لگا دی لیکن اندر تو کوئی شیر نہیں تھا وہ خود ہی ڈوب کر مر گیا تمام جنور اس بات پر بہت خوش ہوئے انہوں نے کیسے ایک شیر سے اپنی جان بچا لیں دیکھا بچو ایک چھوٹے سی اکل مند خرگوش نے کیسے باقی جانوروں کے بھی جان بچا دی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ